اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو تمام بھائیوں کو وینرز پرائز بانٹے خوشحام دید جی دوستوں بھائیوں فائنل ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدوت میں حاضر ہو گئے ہوں میرے ایک دوست بھائی سلامت علی صاحب ہیں انہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ فورت فگر کیا ہونا چاہیے اور بے کاکڑے کی کیا پوزیشن ہے اور ایک دوست نے سوال کیا تھا کہ جی میڈل گھٹکا کیا ہو سکتا ہے تو میرے دوستوں تھائی لارٹری دوستوں میں یہ میری فائنل ویڈیو ہے میرے دوستوں آپ کو علم ہے جن دوستوں نے میرے پچھلی تین ویڈیوز اگر دیکھی ہیں تو انہیں ان چیزوں کا اچھی طرح سے علم ہوگا کہ میرے بھائیوں اوپن ہمارے پاس پانچ چھے اور زیرو کا ہے دوستوں بھائیوں کلوز ہمارے پاس ہے جی زیرو دو چار چھے اور آٹھ کا اگر کسی دوست کے ذہن میں ہو کہ جی نو کا کلوز ہمارا کہاں جائے گا وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا دیتا ہوں اور انشاءاللہ اسی ویڈیو میں کچھ چیزیں آپ کو بتا کے جاؤں گا میرے بھائیوں فرنٹ گٹکہ ہمارے پاس بنے تھے آٹھ گیارہ اور بارہ ٹھیک ہے جی ریگولر روٹین جو چل رہی ہے اس میں دس گیارہ اور بارہ کا گٹکہ ہے اور جن میرے بھائیوں نے ویڈیوز پوری دیکھی ہیں انہیں سنگل گٹکہ میں بتا کے آیا تھا ٹھیک ہے جی تو گٹکہ دوستو وہی ہے جو ویڈیو میں سنگل بتا دیا تھا آپ کو تین ویڈیو لاسٹ میں جو میں نے اپلوڈ کی ہیں ان کے اندر یہ تینوں میں یہ چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے میرے بھائیوں میرے دوستو بھائیوں فرنٹ آکڑا جمع سنگل آپ دوستوں کو بتا کے آیا ہوں اور جن دوستوں نے ویڈیو دیکھی ہے ان دوستوں کو پتا ہے کہ ہمارے پاس دو جمع ہیں اسی میں سے ہیں دوستو اور بتائی بھی جو ہے وہ سنگل ہے اس کے بعد دوستو میڈل آکڑا جمع یہاں پہ بھی لکھی ہے چھے جو ہمارے روٹین سے نکلی اور تین میرے بھائیوں دوستو آپ کو بتا کے آیا ہوں ٹھیک ہوگے جناب اب ان دوستوں کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اور میں فائنل میں آکے ساری چیزیں اب رکھ دوں وہی جو فائنل کر کے آ رہا ہوں تو یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی میڈل آکڑا شکل ایک چھے یہ میرے دوستو انشاءاللہ یہ میڈل شکل لکھے جانی ہے اس کے بعد میرے بھائیوں میں نے وی گھٹکے پہ میرے اس دوست کے لیے جس نے سوال کیا تھا کہ جی میڈل گھٹکہ کیا ہو سکتا ہے وی گھٹکے پہ میں نے کام کیا ہوا تھا جی نو دس اور گیارہ یہ میرے پاس یعنی اوپن اور سینٹر کا جو گھٹکہ ہو سکتا ہے وہ ان میں سے ہو سکتا ہے جی ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد دوستو اب بیک آکڑا لنک میرے پاس زیرو پانچ ہے جی ٹھیک ہے جی اب ایک طرف زیرو پانچ کا بیک آکڑا لنک ہے دوسرا بھی آپ دوستوں کو دکھاتا ہوں اس کے بعد دوستو بیک گھٹکہ نو اور دس کا ہے اور بیک کی جو جمع ہے وہ میرے بھائیوں ایک چھے چار نو کی ہے اور میرے بردر فورت فیگر جو میرے پاس ہے جی وہ ہے زیرو پانچ چار نو کا ٹھیک ہو گئے جی یہ ٹوٹل میرے پاس گیم ہے جی اب جن بھائیوں نے سنگل گھٹکہ دیکھنا ہے وہ جا کے اپنی ویڈیو دیکھ لیں میرے بھائی اور جن بھائیوں نے سنگل اوپن دیکھنا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور سنگل جمع دیکھنی ہے وہ بھی اپنی جا کے ویڈیو دیکھ لیں اور تین میڈل آکڑا جمع جو ہے وہ میں دیکھ کے آیا تھا تین ہی ویڈیو ہیں جی سنگل اوپن سنگل سینٹر اور سنگل جمع کے نام سے تینوں ویڈیو میں نے اپلوڈ کیوئی ہیں تو دوستو بھائیوں یہ چیزیں ہیں جی جو میں نے اس میں سے فائنل کر دی ہیں میرے حساب سے اب آپ کے حساب سے وہ کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کا اپنا ذہن ہے میرے بھائیوں ہم نے ایک نو کے کلوز کو باہر نکالا ہوا تھا آپ کے علم میں ہے جس دن ہم نے کلوز کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں ہمارے پاس یہ دو کلوز ہمارے پاس ٹیلی ہوئے تھے کہ نو اور تین کا کلوز اگر دوستو نو کا کلوز لگتا ہے تو وہ سیکنڈ میں جانے کے چانسیز ہیں میرے بھائی یہ نینانوے ایک آکڑا میرے پاس یہ ہے جی اور ایک آکڑا میرے بھائی اناسی کا ہے یہ ٹوٹلی دو آکڑے ہیں دوستو سیکنڈ ہیں اس کی میں وجہ بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ میں دوستو الگ سے یہ ہے اور ایک سیٹ میں یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ دونوں ایک سیٹ سے نہیں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اس کے بعد میرے بھائی دوستو جو چیز میرے پاس نکلی ہوئی ہے ایک اور سیٹ سے اس میں نکلا ہوا ہے جی چودہ اور چونسٹھ ٹھیک ہے جی اور ان کی پلٹ یعنی چھالیس اور اکتالیس یہ چار آکڑے نکلے ہوئے ہیں جی ایک سیٹ میں دوستو یہ ایک ہی سیٹ کی روٹین ساری ٹھیک ہے جی اچھا جناب ایک سیٹ ہے دوستو اس میں زیرو نو انسٹھ پچھانوے اور نو یہ ایک سیٹ کی پوزیشن ہے ایک سیٹ سے یہ ہے ایک سیٹ سے یہ ہے یہ الگ سیٹ سے ہے یہ الگ سیٹ سے ہے ٹھیک ہوگئے جی اور یہ جو فرسٹ کا سیٹ ہے یہ الگ ہے بالکلی ان سے وہ میچ نہیں کرتا وہ الگ ہے بالکل ٹھیک ہے جی اچھا جی ایک چیز میں آپ دوستوں کو واضح کر دیتا ہوں اب دوست اس کے لیے سینٹر کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں تو دوستو اس سیٹ کے اندر جو نینانوے والا ہے اس کے لیے میرے پاس ایک نو اور آٹھ کا سینٹر ہے اس آکڑے کے لیے میرے بھائیوں ٹھیک ہے جی اس سیٹ کے لیے دو اور تین یہ سینٹر میرے پاس آ رہے ہیں اس کے اب یہ سینٹر لگیں گے یا نہیں لگیں گے مجھے نہیں پتا یہ سینٹر ہے یہ آکڑا ہے الگ سیٹ سے اس کے لیے سینٹر یہ ہے یہ آکڑا ہے اس کے لیے سینٹر یہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے ساتھ دوستو جو سینٹر ہے میرے پاس وہ ہے زیرو اور پانچ کا میرے بھائیوں بات کو سمجھ لینا ان کے لیے سینٹر ہے زیرو پانچ کا اچھا جی اس میں جو پوزیشن ہے میرے بھائیوں اس کے لیے سینٹر ہے جی تین اور آٹھ کا یہ ٹوٹل میرے پاس پوزیشن ہے جی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جو چیز میں فائنل کرتا ہوں نا جی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ فسٹ کے لیے پوزیشن مضبوط ہے میرے بھائیوں وہ سینٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایک بھائی نے مجھے بات کی تھی تھی کہ سیکنڈ تو سیکنڈ میں یہ ہے جی انشاءاللہ دوستو پاکستانی پرائز بانڈ کے لیے نا میں آپ کے خدمت میں نا ایک سینٹ رکھوں گا مکمل سینٹ رکھوں گا وہ اس میں سے ایک آدھ مرتبہ دوستو لگا ہے فسٹ ٹھیک ہے باقی اس میں لگتا ہوا آ رہا ہے سیکنڈ اب جو دوستو کے اوپر اس میں سے نکل رہا ہے میری بات کو تھوڑا سا غور سے سن لے نا یہ میرے بھائیوں دوستو اس میں جو نکل رہا ہے نا پچھلی مرتبہ بھی اس میں اکسٹ کا آکڑا پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ فسٹ لگا اور اس مرتبہ بھی لگتا مجھے ایسے ہے کہ جیسے اس میں سے فسٹ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے نا وہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار اور ہاں اس میں دو فکر میں آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ جی یہ کیسے نکال رہا ہوں گا باقی جو فکر ہوں گے دوستو وہ نہیں بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنا ذہن لڑانا ہے کہ یہ کیسے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے میرے بھائیو تو مجھے دیجئے کا اجازت بہت بہت شکریہ جی پائی جان یہ فورت فگر کے لیے میں نے جو ہے نمبر دے دیئے ہیں اور بیک جمع بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے جی بیک گھٹکا بھی رکھ دیا ہے اور بیک آکڑا لنک یہ جو آنا ہے یہ ان دوستوں کو پتا ہے جنہوں نے تینوں ویڈیوز مکمل دیکھیں ہوں گی ٹھیک ہو گئے جناب باقی آپ بنا لیں ٹھیک ہو گئے جناب یہ چیزیں ہیں میرے پاس جو فائنل کی ہیں بہت بہت شکریہ دی اللہ حافظ ٹھیک ہے